اسلام علیکم محسس ناصرین اکرام آج کی میری ویڈیو سیکس کی مناسبت سے سیکشوال ریسپانس سائیکل کے اوپر ہے سیکشوال ریسپانس سائیکل ریفرس تو دا سیکوینس آف فیزیکل ایموشنل چینجز دیٹ آکر از اپرسن بکم سیکشوالی اراوز جب آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ سیکس پرفارم کریں جب آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ انٹرکورس کریں یا جب آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ آپ مسٹر بیٹ کریں مرد ہوں یا خاتون ہوں تو اس حوالے سے کچھ چینجز پارٹی کی اندر جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں وہ چینجز جو ہوتی ہیں وہ فیزیکلی طور بھی پیدا ہوتی ہیں اور ایموشنلی طور پر بھی چینجز بہت ساری پیدا ہوتی ہیں اور ان چینجز کو جو ہے وہ دیفرنٹ فیزز آف دا سائیکل میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو کین انہانس یور ریلیشنشپ اینڈ ہیلپ یو پین پوائنٹ دا گاز آف اینی سیکشوال پرابلم تو اس حوالے سے آپ بہت بھی جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آراؤس ہو چکے ہیں آپ میں سیکس جو ہے وہ پیک پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے تو اس حوالے سے فیزز آف سیکشوال ریسپانس سائیکل جو ہیں وہ نمبر ون فیز جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہے نمبر ٹو پر جو ہے وہ پلیٹو ہے نمبر تھری پر جو ہے وہ آرکینسم ہے اور نمبر فورت اور لاسٹ ون فیز جو ہے وہ ریسولیشن ہے تو بہت من اور فیمیل ایکسپریئنس دیس فیزز ہے مرد اور خاتون کو یہ فور فیزز جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوتے ہیں اور اللہ دہ ٹائمنگ یویوالی اس ڈیفرنٹ صرف فرق جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ کا ہوتا ہے مرد میں ٹائمنگ کم ہوتی ہے یعنی کہ ایکسائٹمنٹ فیز کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے پلیٹو فیز کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے جبکہ خاتون کے اندر ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ کا ہوتا ہے پاکی کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں کنڈیشنز کے اندر مرد اور خاتون کی کنڈیشنز کے اندر فورت فیزز ہی سی میلیارٹی رکھتے آئیں تو نمبر ون پر جو ہے وہ فیز آف ایکسائٹمنٹ ایکسائٹمنٹ جو فیز پیدا ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے وہ جنرلی لاسٹ فرام او فیو منٹس تو سیورل آورس کچھ منٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کافی گھنٹوں تک بھی چل سکتا ہے جس کے اندر نمبر ون پر مسل ٹینشن انکریسز یعنی باڈی کے اندر جو مسلس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کانٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور نمبر ٹو پر جو ہے وہ ہرٹ ریٹ کوئی کنس انڈ بریدنگ از ایکسلیریٹیٹ یعنی کہ آپ کا ہرٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے پلپیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سانس جو ہے وہ لمبا ہونا شروع ہوتا ہے اور نمبر تھری پر اسکن می بکم پلشت ریٹ نے سپیر آن دا پیس بیک اینڈ چیسٹ آپ جب سمجھیں کہ کسی خاتون کی چیسٹ کے اوپر کسی خاتون کے فیس کے اوپر کسی خاتون کی بیک کے اوپر یا کسی مرد کی چیسٹ فیس اور بیک کے اوپر ریٹ نیز پیدا ہو گئی ہے تو ان سے بہت خوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ پیک لیول پر پہنچ چکی ہے اور نمبر فور پر نیپیلز بکم ہارڈنڈ آر ایریکٹ جو خاتون ہوتی ہے جو سمجھیں آپ کے اس کو جو ہے وہ فیس آف ایکسائٹمنٹ پیک لیول پر ہے تو اس کی جو نیپیلز ہوتی ہیں وہ نیپیلز ریکٹ ہو جاتی ہیں اس کی جو نیپیلز ہوتی ہیں ان نیپیلز کے اندر جو ہے وہ خون بھراتا ہے ان کی جو نیپیلز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور نمبر ففت پر ہے کہ blood flow runs towards the genital area یعنی کہ genital area جو ہے وہ اس کی طرف blood flow جو ہے وہ quickly اور rapidly پڑتا ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو اگر مرد ہو تو اس کے پینس کی طرف بلڈ فلو بڑھتا ہے مرد ہو تو اس کا بلڈ فلو جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کی طرف بڑھتا ہے اسکروٹل ایریا کی طرف بڑھتا ہے اور خاتون ہو تو اس کا جو بلڈ ہے وہ وجینل ایریہ کی طرف جو ہے وہ دورنا شروع کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس وجہ سے جو ہے ریزلٹنگ ان سویلنگ آف دا وومنز کلیٹوریس لیبیا مینورا تو جب بلڈ بڑھتا ہے فلو کرتا ہے بلڈ کا فلو جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے لور لیم پر خصوصی طور پر وجہینہ کی سائٹ پر تو اس حوالے سے سپیشلی طور پر جو اثر ہوتا ہے وہ کلیٹ کے اوپر ہوتا ہے کلیٹوریس جو ہے وہ اس کی سائز بڑھنا شروع ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیبیا مینورا ہے یعنی کہ انر لیب سافتہ وجہینہ انٹیریر لیبز جو وجہینہ کے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے بلڈ فلو بڑھتا ہے تو ان کی بھی سویلنگ پیدا ہوتی ہے اور مرد کے اندر جو ہے وہ جب بلڈ فلو زیادہ اس کے لور لیم کی طرف بڑھتا ہے تو مرد کی پینس کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے یعنی سویلنگ کا مقصد یہ ہے کہ پینس کی ایریکشن پیدا ہوتی ہے اور جب پینس کی ایریکشن پیدا ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو سکروٹل ایریا ہیں جو ہے وہ باڈی کی طرف یعنی پینس کی طرف جو ہے وہ سکڑنا شروع کرتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ اکیومیلیٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور فیمیل کے اندر جو وجائینل لوبریکیشن ہے وہ بیگنز تو سٹارٹ وجائینل لوبریکیشن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جب آپ اپنی فنگر سے ٹچ کریں گے وجائینہ کو تو وہ لوبریکنٹ محسوس ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ فیلیوڈ آپ کو فیل ہوگا اور اس سے فیلیوڈ کی فیلنگ سے آپ خوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ اس کا فیس آف ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ فیمیل کے اندر جو بریسٹس ہیں وہ بیکمس فولر انڈ وجائینل وال سے بگن تو سویل تو فیمیل کے اندر جو بریسٹ ہیں وہ ان کی سویلنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے بریسٹ کی ایریکشن پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجائینل والز ہیں وجائینہ کی جو آوٹر ایریا ہے وہ بھی سویلنگ کرنا شروع ہوتی ہے اور وجائینہ کی سائز ہو ہے وہ بڑھتی ہے اور دی مینس ٹیسٹیکلز سویل دیر اسکروٹم ٹائٹینس اینڈ بگن سیکریٹنگ لیکویڈ یعنی جو اسکروٹل ایریا مرد کی ہوتی ہے اس کے اندر بھی سویلنگ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ فیل فور سیکریشن ایکیومیلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جو لیکویڈ کے روپ میں ہوتی ہے جو ایکیومیلیٹ ہوتی ہے ٹیسٹیز کے اندر اور وہ جو ہے وہ جب مرد ایکیومیلیٹ ہوتا ہے تو وہ فیلیوڑ جو ہے وہ باہر نکل دا ہے تو یہ فرسٹ فیس ہے جو مرد یا خاتون کے اندر ایکسائٹمنٹ کے حوالے سے شروع ہوتا ہے اور نمبر ٹو پر جو فیس ہے اس کا نام ہے فیس آف پلیٹو پلیٹو جو ہے اس کے جنرل کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ یہ ہیں جو فیس ون یعنی فیس آف ایکسائٹمنٹ کے دوران آپ کی باڑی کے اندر جو تبدیلی بیدا ہوئی ہے تو اس سے تبدیلی کو اور بھی انٹینسی فائیڈ یہ فیس نمبر ٹو پلیٹو کرتا ہے یعنی کہ اور بھی ریجیٹیٹی پیدا ہوتی ہے مسل آرگنز کے اندر جو ہے وہ سٹیفنس پیدا ہوتی ہے مسل کی کنٹریکشن باڈی کی مسل کی جو کنٹریکشن ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیزائر جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے تاکہ فیل فور جو ہے وہ سیکس اپلائی کیا جائے دی واجائنا کنٹینیوز ٹو سویل واجائنا کی سویلنگ جو ہے وہ اور بھی بڑھنا شروع ہوتی ہے بلڈ فلو جو ہے وہ اور بھی واجائنا کی طرف جو ہے وہ دھوڑنا شروع ہوتا ہے اور دا واجائنا وال سے ٹرن ڈارک پرپل واجائنا کا جو کلر ہے وہ دارک اور پرپل کلر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے دی وومنز کلیٹوریس بکم ہائیلی سینزیٹیو عورت کا جو کلیٹوریس ہے وہ بہت زیادہ سینزیٹیو ہوتا ہے اور اگر فنگر سے آپ ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وومن کو جو ہے وہ اس سے پین پیدا ہو تو یہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دی مینز ٹیسٹیکلز سے بکم ٹائٹن مرد کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں بریدنگ ہرٹ ریٹ ان بلڈ پریشر کنٹینیو ٹو انکریز آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھنا شروع ہوتا ہے بریدنگ جو ہے وہ زیادہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے سانس جو ہے وہ ریپیڈلی جو ہے وہ آدمی لینا شروع کرتا ہے مردوں یا خاتونوں اور اس کے ساتھ ساتھ پلپیٹیشن وہ بڑھتی ہے اور مسل اسپازم میں بگن ان دا فیٹ فیس اینڈ ہینڈس یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر پلٹو کی کنڈیشن کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ہاتھ کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں پاؤں بھی جو ہیں وہ سکڑتے ہیں ٹاؤں کے اوپر جو ہے وہ کنٹریکشن ایک پیدا ہوتی ہے فیس کے اوپر جو ہے وہ کنٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور مسل ٹینشن انکریز اس مسل کا جو ٹینشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور فیس نمبر تھری جو ہے جس فیس کو آرگیزم کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ دے آرگیزم is the climax of the sexual response cycle یہ climax ہوتا ہے ایک آپ کوئی بھی کہانی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ آپ پلٹ لکھتے ہیں پلٹ لکھنے کے بعد اس کو پیک لیول پر پہنچاتے ہیں پیک لیول پر پہنچاتے ہوئے آپ climax کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے جو کلائم ایکس پر جو ہے وہ پہنچتی ہے اور اس کلائم ایکس والے فیس کو جو ہے وہ آرگیزم فیس کا آجاتا ہے it is the shortest of the faces internally lost only a few seconds یہ بالکل بھی مقتصر سا فیس ہوتا ہے اور یہ few seconds کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر involuntary muscle contraction begin یعنی کہ خود کار جو ہے وہ ایک muscle کی contraction شروع ہو جاتی ہے blood pressure اپنی peak level پر پہنچ جاتا ہے heart rate جو ہے وہ بالکل بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور breathing are at their highest rates breathing جو ہے وہ بالکل بھی peak level پر پہنچ جاتی ہے with a rapid intake of oxygen oxygen لینے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے muscle in the feet spasm spasm feet کی muscles کے اندر بلکل بھی اس طرح ہو جاتا ہے اور there is a sudden forceful release of sexual tension tension sexual tension جو ہے وہ fill for جو ہے وہ زیادہ forcefully طور پر release ہوتا ہے in women the muscles of the vagina contract vagina کی muscles جو ہے وہ contract ہونا شروع ہوتی ہے the uterus also go into contraction uterus جو ہے وہ بھی contraction میں چلا جاتا ہے in men muscles of the base of the penis contract مرد کے اندر جو penis کی base کی muscles جو ہیں وہ contract ہوتی ہیں اور جیسے ہی contract ہوتی ہیں تو وہ muscles جو ہیں وہ ejaculate of semen semen کو جو ہے وہ باہر نکالتی ہیں تو یہ face ہو گیا جس کا نام جو ہے وہ medical کے حوالے سے face of orgasm کا آجاتا ہے اور last one جو face ہے وہ ہے face of resolution during resolution the body slowly returns to its normal اس face کے دوران آپ کی body جو ہے وہ اپنی normal condition کی طرف چلنا شروع ہوتی ہے body کا function جو ہے وہ normal ہو جاتا ہے اور soiled and erect body parts return to their previous size and color وہی previous جو normal color اور size ہوتی ہے penis کی اس کی طرف وہ body چلی جاتی ہے وجہینہ کا جو normal color اور size ہوتا ہے اس کی طرف جو ہے وہ وجہینہ چلا جاتا ہے اور this face is smart by a general sense of well-being well-being comfort بہتر اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرنے والا یہ face ہوتا ہے اور آدمی فٹی محسوس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہ سو جائے وہ sound sleep کرے وہ بالکل بھی آرام کرے اور اس face کے اندر some women are capable of rapid return to the organism face with further sexual stimulation and may experience multiple organism کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ اور بھی آپ activity کرتے رہیں touching کی kissing کی تو وہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس face کے اندر سفر کرتی ہیں اور multiple organism بھی ہو سکتا ہے ایک organism کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دیسرا دیسرے کے بعد جو تھا بھی جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس youtube channel کو ضرور subscribe کیجئے گا اور ساتھ تمہیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم